نمسکار آدھا بہت بہت سفاگت ہے آپ سب ہی کا آپ دیکھ رہے ہیں خاص کاری کرم نظرہ نظریہ میں ہوں آپ کے ساتھ بشرا خانم فہد اس پیشل سطر کے دوران راہل گاندی کے دیئے گئے بھاشن کے صدوے سے ابھی ابر بھی نہیں پائی تھی بی جے پی یا ان کے ذریعے اٹھائے گے مددوں کے جواب ابھی تک تلاش رہی تھی بی جے پی تو راہل گاندی نے سنصد میں پرشنکال کے دوران بجٹ سطر کے پیش ہونے کے بعد ایک بار پھر سے راہل گاندی نے جس طرح کا آج بھاشن دیا پوری بی جے پی تڑپ اٹھی ہے جہاں راہل گاندی نے ان جگہوں پر وار کیا ہے جو سب سے زیادہ کمزور کڑی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی راہل گاندی نے موڈی پر وار کیا راہل گاندی نے مچہ کی بات کی راہل گاندی نے اڈانی امبانی کا مددہ اٹھایا راہل گاندی نے جاتیگر جنگرنہ کا مددہ اٹھایا راہل گانڈی نے کسانوں کا مددہ اٹھایا راہل گانڈی نے اگنی ویروں کا مددہ اٹھایا راہل گانڈی نے جس طرح سے میڈل کلاس کو اس بار بجت میں تھگا گیا ہے راہل گانڈی نے اس کا مددہ اٹھایا یہاں تک کہ راہل گانڈی اس غلام پٹھو میڈیا کے بھی آواز بن گئے جس پٹھو اور غلام میڈیا نے راہل گانڈی کو ولم دکھانے میں کوئی کور کسر نہیں چھوڑی تھی اور ابھی بھی نہیں چھوڑتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ راہل گانڈی دراصل ایک وہ آواز بن گئے ہیں جو ہر مظلوم کی آواز ہے آپ کو یاد ہوگا پچھلی بار راہل گانڈی نے جب سپیشل سطر کے دوران جب اپنی باتوں کو رکھا تھا انہوں نے بگوان شیو کی ابہ مدرہ کا ذکر کیا تھا اور تمام دھرموں میں ابہ مدرہ کا انہوں نے ذکر کیا تھا اور اس بار انہوں نے مہا بھارت کا ذکر کیا اس بار انہوں نے ابی منیو کا ذکر کیا اور اس بار انہوں نے بتایا کہ کیسے کورو نے چکرویو میں فسا کر ابھی منیو کو مارا تھا اور اس چکرویو میں چھے لوگ تھے ان چھے لوگوں کا ذکر جیسے ہی راہل گانڈی نے آج سنسد میں کیا اوم برلا سے لے کر پوری کی پوری بیجی پی جو ہے وہ تڑپ اٹھی لگ بگ ہر دوسری لائن راہل گانڈی جو بول رہے تھے اس پر ان کو ٹوکا جا رہا تھا روکا جا رہا تھا شور شرابہ کیا جا رہا تھا نریندر موڈی تو پچھلی بار والی انہوں نے غلطی نہیں کی نریندر موڈی تو موجود نہیں تھے اس بار سنسد میں اور راہل گانڈی نے یہ کہا بھی کہ میں آپ کوئی لکھ کر دے رہا ہوں کہ اب جب بھی میرا بھاشن ہوگا وہ آپ کو سنسد میں نظر نہیں آئیں گے رائنہ سنگھ وہاں پر موجود تھے کرن ریجوجو وہاں پر موجود تھے نرملا سیتر امن وہاں پر موجود تھی راہل گانڈی نے ایک ایک کر کے ترکوں کے آدھار پر سب کا جواب دیا ان کے پورے بھاشن میں کٹاکش تھا ان کے بھاشن میں تک تھے وہ بہت زیادہ وٹی تھے اپنے پورے بھاشن میں انگریزی کا ایک شبد ہے وٹی تھے اپنے بھاشن میں اور لگاتا جس طرح سے سپیکر بار بار انہیں روک رہے تھے ٹوک رہے تھے اس سب کا جس شارپ طریفے سے راہل گانڈی جواب دے رہے تھے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیش کو ایک ایسا جن نیتہ مل گیا ہے جس کی شاید بہت لمبے وقت سے جنتہ دیش کی انتظار کر رہی تھی کیونکہ وہ مظلوموں کی آواز بن بیٹھے ہیں سنی آپ راہل گانڈی نے ابھی منیو کو لے کر اور جو چھے لوگ ہیں ان کو لے کر کیا کہا جس پر پوری بی جے پی تڑپ اٹھی ایک یوہا کو ابھی منیو کو چھے لوگوں کرکشیتر میں ایک یوہا کو ابھی منیو کو چھے لوگوں نے چکر بیو میں مارا تھا چھے چکر بیو میں پھسا کر مارا تھا سر چکر بیو کے اندر ڈر ہوتا ہے ہنسہ ہوتی ہے اور ابھی منیو کو چکر بیو میں فسا کر ٹراب کر کر چھے لوگوں نے مارا میں نے چکر بیو کے بارے میں تھوڑی ریسرچ کی اور پتہ لگا کہ چکر بیو کا ایک دوسرا نام ہوتا ہے پڑمویو مطلب لوٹس فرمیشن تو جو چکر بیو ہوتا ہے سپیکر سر وہ لوٹس کے شیپ میں ہوتا ہے کمل کے فول کے شیپ میں ہوتا ہے اکیسمی صدی میں سر ایک نیا چکر بیو تیار ہوا ہے سپیکر سر وہ بھی لوٹس کی شیپ میں ہے سر اور اس کا چن پردھان منتری جی اپنی چھاتی پر لگا کے چلتے سر جو ابی منیو کے ساتھ کیا گیا تھا جو ابی منیو کو چکر بیو میں پھسایا گیا تھا وہ ہندوستان کے ساتھ کیا گیا ہے ہندوستان کے یواؤں کے ساتھ ہندوستان کے کسانوں کے ساتھ ہماری ماتاں و بہنوں کے ساتھ سمال بزنسز کے ساتھ میڈیم سائز بزنس کے ساتھ سر ابی منیو کو چھے لوگوں نے مارا تھا ان کے نام درونہ چاریا کرنا کھرپچاریا کھرطا ورما اشوہ تھاما اور شکونی سر آج بھی چکریو کے بیچ میں چھے لوگ ہیں سر چکریو کے بلکل سینٹر میں چکریو میں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں سر مگر اس کے بلکل سینٹر میں چھے لوگ کنٹرول کرتے ہیں ایسے اس ٹائم چھے لوگ کنٹرول کرتے تھے ویسے آج بھی چھے لوگ کنٹرول کر رہے ہیں چکریو کو نریندر موڈی جی امید شاہ جی موہن بھگوت جی اجید دوبال جی امبانی اور ادانی جی تو یہاں پر ابھی آپ نے سن لیا راہول گانڈی کو جیسے ہی اڈانی امبانی کا نام لیا اجید دوبال اور موہن بھگوت کا نام لیا آپ کے دیکھے راہول گانڈی کو فوراں وہاں پر ٹوک دیا گیا راہول گانڈی یہاں پر رکے نہیں راہول گانڈی نے کہا کہ ان کا نام لیے بغیر یعنی اڈانی اور امبانی کا نام لیے بغیر تو میں نہیں مانوں گا ان کا ذکر تو کرنا ہی پڑے گا کہ کیسے یہ ان دو لوگوں نے پورے کی پورے دیش کی سمپتی پر قبضہ کیا ہوا ہے آپ مجھے بتا دیجے کہ کس طریفے سے میں ان کا نام لوں اور الگ الگ طریفے راہول گاندی نے وہاں پر سجھائے بھی کہا کہ A1, A2 کہہ سکتے ہیں A اور A2 کہہ سکتے ہیں اس طرح کے تمام الگ الگ نام راہول گاندی نے وہاں پر سجھائے تو راہول گاندی آج جس طرح کے تیور میں تھے لگاتار جو ان کے تیور نظر آ رہے ہیں ہر بار ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اور زیادہ شارپ آکرامک سرکار پر وہ نظر آتے ہیں وہ یہی نہیں رکے نرملا سیتر امن پر جو آج انہوں نے بار کیا ہے اور جس طرح کا کٹاکش انہوں نے کیا وہ بھی دیکھنے لائک تھا راہول گاندی نے کہا تصویر میں چاہوں گی کہ اگر وہ ٹیم دکھا سکے کہ بیس لوگوں نے مل کر بجٹ کا حلوہ بنایا ہے جس میں ایک بھی OPC نہیں ہے ایک بھی مائنورٹی نہیں ہے زیرو دلت ہیں اور زیرو آدھی باسی ہیں یہ پکچر باقاعدہ طور پر ٹویچ کی گئی ہے جس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر جو نام ہیں لوگوں کے جو بیس لوگ تھے جب حلوہ بنایا جاتا ہے بجٹ سے پہلے اس حلوے کا یہاں پر ذکر کیا گیا اور کہا کہ بیس لوگوں نے مل کر بجٹ کا حلوہ بنایا ان میں سے ایک بھی OPC نہیں ایک بھی مائنورٹی نہیں ایک بھی دلت نہیں اور ایک بھی آدھی باسی نہیں یہ سب کہتے ہوئے نرملا سیتا رامن کو لے کر کیا کچھ راحل گاندھی نے کہا کہ آپ حسین مت یہ حسنے والی بات نہیں ہے یہ بات جاتیگہ جنگرنا کی ہے سنیے آپ کیا کہا راحل گاندھی وہی دو تین پرسنٹ لوگ اور بڑھتا کس کو ہے وہی دو تین پرسنٹ اور بات کہ ہندوستان 90% ہندوستان دیکھ سائنانس منسٹر مسکر آ رہی ہیں کمال کی بات ہے یہ حسنے کی چیز نہیں ہے میڈم یہ حسنے کی بات نہیں ہے یہ جاتی جنگرنا ہے یہ جاتی جنگرنا ہے اس سے دیش بدل جائے گا سر آپ کو سر یہ سر سر یہ جو کمال تو جو تصویر دکھائے گئی تھی اس میں صحیح طور پر دیکھئے اس میں کہا گیا ہے اس میں کیسے ایک صرف او بی سی ہے ایک مائنورٹی ہے کوئی دلت نہیں ہے کوئی ایسٹی نہیں ہے یہ راحل گاندی نے یہاں پر کہا اور اس پر آڑے ہاتھوں بھی لیا یہاں پر نرملا سی ترمان کو اور یہی نہیں لکے راحل گاندی بلکہ میڈل کلاس کو لے کر بھی آڑے ہاتھوں لیا نریندر مودی کی سرکار کو اور کہا کہ دو چھوڑے گھوپے گئے ہیں ایک پیٹ میں اور ایک چھاتی میں جس طرح کا ٹیکس سلاب جو لے کر آئی ہے اور جس طرح کے ٹیکسز لگائے گئے ہیں اس سب کو لے کر بھی راحل گاندی نے اپنی باتوں کو یہاں پر رکھا ہے اگنیویر کو لے کر مدہ اٹھایا کسانوں کو لے کر مدہ اٹھایا آپ کو یاد ہوگا حالی میں کسانوں کے ایک دیلیگیشن سے راحل گاندی ملے تھے ایمیس پی کا قانونی درجہ دلائے جائے گا اس کو لے کر سنشت انہوں نے کیا تھا کہ وہ اس کو اٹھائیں گے اور یہ سنشت کریں گے کہ کسانوں کو ایمیس پی کا قانونی درجہ ملے آج جب راحل گاندی بول رہے تھے تو تب باقاعدہ طور پر یہ کہا گیا سپیکر اوم برلا کی طرف سے جو وہاں پر کیا گیا جو کسانوں نے بائٹ دی میڈیا کو وہ پوری طریقے سے غلط تھی وہ نیموں کے خلاف تھی یعنی کہ کسان یا پھر کوئی بھی میمبر کے علاوہ اس میں بائٹ نہیں دے سکتے اور اس کو لے کر بھی ہم نے وہاں پر سنست کے اندر ہنگامہ دیکھا تو ہنگامہ خیز پورا راحل گاندی کا بھاشن رہا اور اس بھاشن میں جس طرح سے راحل گاندی نے آج نرندر مودی کے سرکار کو لپیٹا ہے اور جس طرح کے تکیوں پر آدھارت انہوں نے باتوں کو رکھا ہے رائنہ سنگھ نے جب اگنی ویر کے مدے پر جب وہ اٹھے تو راحل گاندی نے وہیں انہیں خاموش کر دیا اور کہا کہ وہ دراصل انشورنس کا پیسہ ہے سرکار کی طرف سے دیا گیا کمپنسیشن نہیں ہے انہوں نے یہ کہا کہ غلط بیانی کا اختیار کی گئی رائنہ سنگھ کی طرف سے پچھلی بار سپیشل ستر کے دوران آج انہی متو پر ہم بات کریں گے راحل گاندی نے جس طرح سے نرندر مودی کی سرکار کو گھیرا ہے نرندر مودی کو گھیرا ہے اڈانی امبانی کا نام لے کر عجیر جوبال کا مہن بھاگوت کا نام لے کر جس طرح سے ہر مودے کو اٹھایا ہے آگے اور اس یہ سیاست کس طرح سے گرماتی ہوئی ہمیں نظر آئے گی اس پر ہی آج ہم چرچہ کریں گے اس پر بات کرنے کے لئے میرے ساتھ خاص مہمان جڑ گئے ہیں جن کا تارک میں آپ سے کرانا چاہوں گی سکرین پر مہمانوں کو لے آئیے آپ میرے ساتھ دو خاص مہمان ہیں ہیمن تطری جی ہیں سینئر جورنلسٹ ہے جانا مانا چہرہ ہیں آپ لگاتار ان کو تمام پلاتفارمز پر دیکھتے رہے ہیں میرے ساتھ پشپینچ آدھری جی ہیں کسان نیتا ہے اور پولٹیکل آنیلسٹ بھی ہیں پشپینچ جی آپ کا بھی بہت بہت سواگت استقبال کارکرم میں ہے اور شروعات میں اگر پشپینچ جی آپ سے کرنا چاہوں اس بھاشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں آخر اتنی بیچینی اوم برلاپورے بیجی پی میں کیوں نظر آتی ہے جب جب نام امبانی اور اڈانی کا لیا جاتا ہے آج تو جس طرح سے ایک طرح سے میں کہوں کہ مزیل یہ راہل گاندی نے اس کو لے کر وہ بھی اپنے آپ میں نایاب تھا کیسے دیکھتے ہیں اس بھاشن کو آپ بھرکے بوسرا جی جس پرکار سے ادانی امبانی کا نام لینے پر یا رسس کا نام لینے پر یا ایجنسیوں کا نام جو انکم ٹیک سے لے کر کے EDCVI تباہم جس کے مادیم سے یہ پرتانیت کرنے کا کام ویپکس کو کرنا ہے یہ لگا تھا ان کا نام لینے پر یا موڈی اور امیشہ کا نام لینے پر تو انہوں نے راہل جی نے بڑے ہی خوبصورت طریقے سے یہ بتایا کہ پورے دیش کو ایک چکر ویو جس طرح سے ہوتا تھا اس میں الگلگ فورمیشن سینہ کی جو ہے ہوتی تھا اس میں ایک پدھنو ویو کہتے تھے جو کی کمل شیپ میں وہ چکر ویو بنایا جاتا تھا تو اس میں چھے لوگ اندر کنٹرول کرنے والے تھے جو مہابارت کال میں انہوں نے کچھ جو کریکٹرز تھے ان تمام لوگوں کے نام لیتے ہوئے ان کو آج کے دور سے کمپیر کیا تو انہوں نے جب ان کا نام لیا تو ترنت جو ہے ایک کرنٹ سا جیسے لگ جاتا ہے سپیکر صاحب کو بھی اور باقی لوگوں کو لگ جاتا ہے ان پانچ اچھے لوگوں کے نام لینے سے اور ترنت ہی جو ہے انہوں نے چیز میں ڈالنے کی کوشش کی جبکہ سچائی یہی ہے آج کے تاریخ میں اس دیش کی کہ یہ چھے لوگ ہی سارے تندر کو کنٹرول کر رہے ہیں اور ایک چکر ویو سا کسانوں کے چاروں طرف مہیلاؤں کے چاروں طرف یا جو ہے انیورگ ہیں میڈل کلاس ہے اور یوہا ہے وہ سارے کے سارے اس چکر ویو میں تھانس لیے گئے سارے دیش کو تھانس لیا گیا ہے میں نے تو جب انہوں نے پھر ان کا نام لیا کہ بھائی ہمیں نام ان کو ویشے میں بتاؤں تو ان کا کس کے ویشے میں نام لوں ترینوں نے کو ای ون ای ٹو بھی کہا تو میں نے تو کسی کانگریس کے نیتا کو بھی ایک میسیج بھیجا کہ بھائی آپ ان کے نام بدل دیجئے ان کا نام آپ کر دیجئے دو تو ہیں اس میں اکے اے اکے اے سے ادانی اے سے امبانی تو آپ اس میں مان لیجئے بادشاہ جو رسس اور ایڈی سی بی آئی ایجنسیز ہیں تمام وہ بادشاہ ہو گئے اور دو غلاب ہو گئے ایک نردر بودی اور ایک جو ہے امید شاہ تو یہ دو اکے دو بادشاہ دو غلاب اس طریقے کا کچھ نام آنکرن کر دیجئے تو اس سے میرے خیال سے بات بھی چلی جائے گی لوگوں کو یاد بھی رہ جائے گی اور سپیکر صاحب بھی کچھ نہیں کر پائیں گے لیکن مون مددہ یہ ہے اس میں کہ جس پرکار سے واسطہوں میں ایک پورے دیش کو چکڑا ہوا ہے اس سارے تنتر اور اس کو نچوڑ دیا گیا ہے وہ بھارت کے لیے جو ہے بہت بڑی چنتہ کا وشہ ہے چاہے وہ سمیدان کو سماد کرنا ہو اور باقی تمام جو ورگ ہیں ان کے اوپر ترہ ترہ کے حملے کرنا ہو بھاری چنتہ کا وشہ ہے اور آج تو پریس کو بھی وہاں پر جو ہے یہ طریقے پنجڑے میں جیسے وہ ان کو بند کر دیا جاتا ہے کہ دیکھ لو بھائی یہ بیٹھے وہ جو پنجڑے میں بیٹھی تھی پریس وہ بڑی نیرہی اور اصحائی سی ہو کر کے ادھردھر ویڈیو وہ بنا رہے تھے اور ساری کی سارے نیتاؤں کی گاڑیاں ان کے سامنے سے جا رہی تھی جب نیتا آتے ہیں تو وہ بینا ایپوائنٹمنٹ کے ملنے کا سب سے بڑا اور بڑا اچھا افثار ہوتا ہے دیش کی جنتہ بھی چاہتی ہے کہ آج جو سنسد میں ہونے جا رہا ہے اس سے پہلے نیتا کیا کہنا چاہیں گے یا سنسد میں جو ہوا تو اس کے بعد جب وہ باہر آ رہے ہیں تو اس کے وشہ میں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں تو جو سنسد میں بات نہیں رکھی جاتی ہے یا نہیں رکھاتے ہیں وہ پوری تو اس کو باہر میڈیا کے مادیم سے دیش کی جنتہ کے پاس پہنچتی ہے میڈیا اسی وشہ میں وہاں انجار کرتا ہے اور میڈیا کا اور سنسدوں کا ایک انٹریکشن ہونے کا وہ بڑا اچھا جو ہے سسٹم اس دیش میں جو ہے اتھیاسی گروپ سے رہا ہے پر آج جس طریقے سے یہاں فوٹو آپ دکھا رہے ہیں ایک پنجرے میں ان کو قید کر دیا گیا ایک کنٹینر ٹائپ میں وہ ڈال دیئے گئے اور وہ بل بلا رہے تھے تڑپ رہے تھے لیکن اس کا کارن مون کارنی ہے کہ انہوں نے اس اسطحیق کو جس طریقے سے ان کے مالکوں نے بیچنے کا کام کیا مالکوں نے جو ہے اپنی سوطنترتہ کو بیچا تو لاسٹ میں یہی پرینام اس کا ہونا تھا وہ سارے دیش نے دیکھا یہ پنجرہ تو زیادہ دن پبلک کے پریشر کے وجہ سے تک نہیں پائے گا لیکن ایک سندیس بہت جمعردس چلا گیا کہ سمیدھان کی جہاں چاہیں وہاں دجیاں چاہیں اس سنسد ہو وہاں نہیں بولنے دیا جائے گا سنسد کے بہار کوئی نکلے اس کو نہیں بولنے دیا جائے گا سنسد میں کوئی ڈیلیگیشن آ کر ملنا چاہے جیسے کسانوں کا ڈیلیگیشن کچھلے دنوں آیا تھا راحل گاندھیجی سے ملنے اس کو ہم نہیں ملنے دیں گے آپ کی آواز کو ہر جگے کچھ لیں گے آپ آمدھولن کرو گے آپ بیٹھے بیٹھے مر جاؤ ہمیں کوئی چنتہ نہیں ہے تو یہ بڑا ہی مکھول ایک بنایا ہوا ہے لیکن آج ایک خوشی کی بات کی رہی کہ سنخیہ جب سے بڑی ہے ویپکس کی سب سے سپیکر ساتھ بھی بڑے نیری اور آسہائے سے نظر آ رہے ہیں اور وہ سنسد کو بار بار جو ہے اس کا ایڈجورنمنٹ بھی نہیں کر سکتے اور ان کو سننی بھی بڑھ رہی ہے کھری کھری آج نیرولہ سیتہ رہمن کا جس طریقے سے انہوں نے کہا اور انہوں نے جو کٹل موسکان دکھائی بہت بڑا پرشن انہوں نے اٹھایا تھا کہ بھئی ایسا کیسے ہے دیش میں کہ دیش کا بجٹ جو ہے اس کا سیمبولک ایک ہوتا ہے کہ بھئی حلوہ سرمنی ہوتی ہے اس میں حلوہ باٹا جاتا ہے تو ایک طریقے سے دیش کے بجٹ کا سنسادنوں میں کس ورگ کی کتنے حصے داری ہے اس کی وہاں چرچہ کرنے کا وہ بھی شہ تھا تو اس وقت آپ کے جو افسر ہے وہ اسی کیوں نہیں ہے اسی کیوں نہیں ہے او بی زی ہو اس پر سارے ورگ کو آپ نے جائب کر دیا یعنی ہندوستان کی ڈب ہے پرسنٹ جنتہ کی حصے داری اس کے اندر نہیں ہے تو یہ چیز بلکل ٹھیک بتائی گئی ہے گرہ تارتک نیتیاں ہو چاہے وہ نوٹ بندی ہو یا تالی بجانہ میڈل کلاس کو بھی ایک آئینہ ایک طریقے سے دکھایا گیا کہ آپ کے اوپر جو ہے ایکس چاہے وہ لانگ ٹرم جو گینز ہیں یا شورٹ ٹرم گینز ہیں اور یا اندیکس سیشن والی بات آئی ہے ان سب چیزوں کے مادم سے انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے آپ کے اوپر اور آپ تالیاں بجاتے رہے اور ان کو ہم اسی صدن میں اس بات کو پاس کر کے دکھائیں گے مسپ کی لیگل گارنٹی ہم دیں گے اسی طرح انہوں نے جاتی کا جنگرنا جس کے مادم سے سبھی ورگوں کو اپنی حصے داری سمیشت ہو سکتی ہے اس کے مجبورت طریقے سے انہوں نے دیش کی جنتا کے بدوں کو اور بجٹ میں ان کی حصے داری نہ ہونے کو اٹھایا اور یہ لوگ نرلجتہ سے ان کی سپیچ کو روکتے رہے مسکراتے رہے لیکن جنتا کے سامنے کلائی کھل گئی ہے اور مجھے آشا ہے کہ آج کے بعد کچھ اکل جو ہے بودی میڈیا کو بھی شاید آ جائے جی جی وہ مشکل ہے آپ زیادہ پورمید نظر آ رہے ہیں یہ وقتی ہے اور آپ یہ دیکھئے کہ میڈیا کی بات کرنا بہت ضروری ہے اور کیونکہ ہیمنت جی جو ہیں اس پورے معاملے پر اپنی بہت بہترین رائے رکھتے ہیں تو ان سے میں اس رات اور ابھی بھی دن رات وہ وپکش کی آواز کو دباتا ہے کچلتا ہے وپکش کی آواز یعنی جنتا کی آواز یعنی کہ جنتا کے مددے جو وپکش اٹھاتا ہے اس سب کو دباتا ہے کچلتا ہے پوری طریقے سے اور ایک طرح سے انہیں دکھاتا ہی نہیں ہے اب حالک مزاق اڑایا ان کو دکھایا نہیں ان کے پارٹی کے پرسن کو لگا تار زلیل کیا گیا وہ سب کچھ انہی میڈیا چینلز کے مالکوں کے ذریعے انہی پترکاروں کے ذریعے کیا گیا اور آج آپ یہ دیکھئے کہ جب ان کو قید کیا گیا ہے تو وہ یہ نہیں کہہ رہے نریندر دل کی بات راہول گاندی کی انہوں نے اس مسئلے کو اٹھایا اور جب انہوں نے بیچارہ کہا تو اوم بلہ کو برداشت نہیں ہوا اوم بلہ نے کہا بیچارہ مت کہی اب یہ بیچارہ ہی تو نظر آ رہے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ راہول گاندی نے اس مسئلے کو اٹھایا سالوں سے ملاقات نہیں کی جب ہر روز ہر منٹ یہ انہیں کی ڈھپلی انہی کا راگ بجاتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آپ یہ دیکھئے کیا ہو رہا ہے وہ بھول سرکل تو وہ ہی ہوا ہے جو آپ بھوئیں گے وہ کٹیں گے وہ ہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے من جی آپ کی سپیشل ٹپڑی اس پر اور پھر اس کے جب میڈیا کو ایک نمائش کی چیز بنا کر ایک ان کلوزر میں بند کر دیا گیا یہ کیوں ہوا آپ نے کچھ بات کہی یہ بیسکل جب ہم نے میڈیا کی جو ارجیت آزادی تھی اس کو سرکار کے سامنے سرندر کرنا شروع کیا یہ بہت دردناک بریشے آنکھوں میں آسو آنے کو ہے کہ ہم کہا کھڑے ہو آنے اور اپنے کرموں سے ہو دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں تھا بوش موڈی جی افتریت ہوئے ڈلی میں انہوں نے اس میڈیا کو سپاری میڈیا میں بدھل دیا موڈی جی کا گنگان کرے یہاں تک ٹھیک ہے پھر وائی گزرات موڈل ہے وہ لیکن آپ وپاکش کی سپاری لے کر وپاکش کو تہیس نیس کر رہے وہ وپاکش وزوال سہی ہے اور کوئی بھی دیکھ اس کو دیکھ گا تو یہ لوگ تنتر کے پتن کی بہت بہترین اور شرم ناک بانگی اور یہ پہلی بار نہیں اگر آپ کو دھیان ہو جب ہم کور کرتے تھے پارلیمنٹ سینٹل ہال کے اندر جو سینئر جنرل نیس تھے وہ اور تمام سارے منگل کرتے تھے صبح سے شام تک سینٹل ہال ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر ہاؤس کے اندر سے زیادہ خبریں بہت سینٹل ہال میں ملتی کون سی پارٹی کیا کر رہی کون سا نیتا کیا کر رہا ہے ست ملتی کیا یہ ہم نے 20 سال تک دیکھا ہوتا اور کمال دیکھئے جب نیا ہاؤس بنا ست بنا تو سینٹل ہال کو بند کر دیا گئی آپ کو دھان ہوگا شروع ہائی ست بار سی سی لیے تو باقاعدہ چھتھی لکھر کے ریکویسٹ کی گئی کہ سینٹل ہال کو کو چاندو کیا جائے کیونکہ ایک وہ free flowing discussion آپ میں منگلنگ کا جتنے بھی اسطانصد کی گریمہ اندر جو گرمہ گرمی ہوتی تھی سارے بار آگے سارے نیتا ایک ہو جاتے تھے بار شترو نہیں راجنیت کی ویروتی لیکن اس کو بھی بند کر دیا گیا اور فائنلی آج جا کے میڈیا کو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے میں جیسے چڑی گھر میں جیو نہیں دکھائی جاتے یہ وہی سین ہے درد ناک سین ایک بات تو یہ جو بہت درب بھاگے پورن ہے اور سارے میڈیا کو میڈیا کے مالکوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ آنے والے دور کی پیڈیا ان کے یوگدان کو کیسے یاد کرے گی کہ انہوں نے دیش کے ارزیت لوگ تنتر کا ستیاناز کرنے کا جو سب سے بڑھا اگر کوئی رول تھا تو ان میڈیا مالکوں کا تھا اور فائنلی جا کر کے وہ پترکار ساتھیوں پر بھی دوش آئے گا اب آپ نے بات کی راحل گاندی کے بھاشن کی ساتھی پینلیس نے بہت اچھے سے کھون کے سمجھا ہے اگر آپ اس کو ایک جنالیسٹک view لیں جو آج راحل گاندی نے بولا ہے تو بہت کم شبدوں راحل گاندی نے آج پوری بھارتی جنت پارٹی کو آٹ کلاس کر دیا آٹ کلاس کہتے کہ ان کو نیشنا بودھ کر دیا ہندی میں اگر ٹھیک شبد ہے یہ تو کوئی ایسا مسئلہ جس کے اوپر بھارتی جنت پارٹی جواب نہیں دے پائی ایف 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 لفا جی کیجئے لیکن آپ پروفیشنل ہی جواب نہیں دے پائی نوٹ بندی کو لے کر بی جی پی دیکھ دیکھ کو آپ نے چھوڑانی گوپ چھاتی میں بھی گوپ گیا تو بھارتی جنت پارٹی کی دو دکھ تی رگ آج مل گئی پرمانی ان کی دکھ رگ تو امبانی اور آڈانی پورے ہاؤس میں جو بھی بیجے پی کے لوگ رگ اور دوسری جو یہ ہے جو مدیم بھر درد جس طریقے سے اوکی را اور آج پہلی بار اگر مجھے ٹھیک سے یاد ہے پوش میں جی بتائیں گے اگر میں غلط نہ ہوں تو سدھن کے اندر وپاکش نے اس بات کو ہاؤس میں فلور آس پر یہ گارنٹی دی ہے کہ ہم اسی سدھن میں اس کی گارنٹی کا قانون لا کر دکھائیں گے ابھی تک راحل گاندی اپنا جو پارٹی کا میری فیسٹو تھا چنانوی سبھائیں تھی وہاں پر کرتے تھے اور اگر تین چار دن پہلے فرائیڈ دی جب کسان ساتھی ملنے آئی جو ان کو بھی انہوں نے کہا تھا کہ میں انڈیا آئی 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 ساتھی وں سے بات کر کے اس بارے میں آپ کی بات اٹھائیں گے اور مجھے پورا بروسہ کہ آج انہوں نے کنوکشن کے ساتھ سدھن کے اندر یہ کہا کہ ہم آ کر اس سدھن میں مس بی گارنٹی ایکٹ لاغی کر دکھائیں گے تو یہ شاید پہلی بار اور یہ بیجے پی سب سے بڑی دکھتی رگ تو آج جو بھی فالٹ لائنز بیجے پی کی ہیں ان کو ایک ایک کر کے بڑے سلی سر راہول گاندی نے جس طریقے سے expose کیا دیش کے سامنے کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی کسان دیش کے 65% سے اوپر ہیں اور ان کا سب شبڑی دکھتی رگ ہے مس بی گارنٹی کانون جس پہ بیجے پی بیجے پی بیجے آواز نہیں نکلی ہوا کیا جو امبانی اور اڈائنی کا نام آیا جو دکھتی رگ ہے وہاں سے بیجے پی کو بریدنگ سپیس ملا جو سارے MPs تھے اور ان سب کو سموچی بھاج پا ان کا نام لیتے ہی کیسی کھڑے ہوتی آپ دیکھا اس پی میں تو یہ احران ہوں کہ بندوہ ہو گئی باز پاس سنسید اگل کیا ان دو ویکتی وں بہت گمبیر بات ہے لیکن سن تالیس سے لے کر کے اور 2014 تر جو بھی سرکانے رہی ان سب پر یار اعروف لگے ہیں کہ وہ پنجی پتیوں کے ہاتھ میں کھلتی دیا لوگ آپ نے نے بہت کور کیا اس سمیں ٹاٹا بیڑلا کا نام لیا جاتا تھا تب تو نہ تو ٹاٹا بیڑلا سنسید شبط ہے نہ وہ کبھی ریکارڈ سے اٹھائے گئے تو اڈبانڈی اور ڈانی کا ایسا کیا ہے کہ بینہ ریکارڈ سے اٹھائے چیر بھی اس پر اپتی کرتی ہے کیا وہ نام اس انسید یہ ہے تو کہ جو سنسید کے اس انسید شبط کی list اس میں امبادی ریڈانی کو جوڑ دیجئے بات ہی ختم ہو جائے کہ بار 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 آپ کو سپسٹیکن کی ضرورت نہیں پڑے گی نہ ان کو ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت پڑے گی نہ ان کو کوئی کہے گا तो राहूل ڈان ती ने आज इन कि क्योंकि इन की ट्रेनिंग में सुनना सिखा नहीं रखा है वो सारी चीजे जो आज एक एक करके हुई है उसको आप ध्यान से देखिए फिर चक्रवी वाली बात थी पूरी पाजपा कोई समझ में ही नहीं आया कि उसको कमल से भी जोड़ दिया परदान मिल्तरी यहां लगा करके जोड़ते है सारी फाल्ट लाइन उसमें भी क्या-क्या है उसका एक साइथिक अंदाज में अध्यात्मिक अंदाज में भी एक्सपोज कर दिया धार्मिक जो इनका जो उनको भी एक्सपोज कर दिया कि उसके अंदर क्या-क्या हुआ था माभारत के अंदर चकर वीव क्या चीजज थी बढ़ा साफ लगा कि जो बैठे हुए लोग है BJP के वो कोई इसका जवाब नहीं दे पाए जो राहूल गांदी को पपू कहते थे आज कही ना कही बहुत जारे के सारे लोग जो डिफेंस की बैटरी होती बहुत नहीं कर पाया और जब राहूल गांदी ने यह कहा और कुछ भी गलत नहीं उन्हों ने कहा कि जो अपने अगनीवीर है उनके लिए पैंशन का एक रुपया भी बजेट में विवस्था नहीं इसमें क्या गलत है अगनीवीर स्क्रीन के अंदर तो पैंशन ही नहीं और उस पे भी विजेपी क्वापत्ती हो तो दिखा दिजिए ना फिर राहूल गांदी ने क्या कहा उन्हों नहीं कहा कि जो किसान साथी मिलने आए थे उनको रोका गया यह सच है नहीं पूरे देश ने देखा डेड़ गंटे तक स्पीकर ने अब्जेक्शन लिया उसको और वह बात खुलनी चाहिए थी आज कि स्पीकर ने कहा कि स्टोडियन में हूँ और आप गलत बेहन करे तो राउल गांदी ने कहा कि साथ उनको आने से रोका ले तो स्पीकर ने क्या कहा वह शायद समझ गही उस बात असली कि सान्मों को रोका क्यों कहा डेलिगेशिन वह जवाब आज बेह रुट नहीं हूँ जब नई संसत बनी थी और तमाम अलग-अलग सेलेबिटी उस सब आ रहे थे तब उन सब ने बाइट दी क्या के उपर बढ़ते रहा कि ओन रिप्लाइ लाइज ऑन क्या वो एक इवेंट थी और उस दिन वो सारे कायदे कानून रिलेक्स कर दिये गए तो क्या ये फिफ्डॉम है कि जैसे मोदी बिड़ला चाहे वो सुनसद के कानून हो जाएंगे प्रमाइस के कानून हो जाएंगे उस दिन जो भाइट दिये गए वो तो ठीक थे और किसानों ने अगर चार्लाइन कह दी तो वो गलगलत थे लेकिन वो जो सवाल जो मैं मूल को सीन क्रियेट करवाया गया और जैसे राहूल गांदी उनसे मिलने के लिए निकले उनको परमीशन किसने दे क्या सफीकर साब को इस पर बताना नहीं चाहिए कि क्या हुआ था वो बात वो फिर्टाल गे उस बात को और के वह लिए काया कि वो बात परमपरा का वो कि अलंगल के बाइट दिया सवाल यह के काइदे और कानून सब के लिए है परदान मंत्री तो किसी को बाल-बुद्धी के दे जो विक्ति नहरूजी साथ साल पहले जा चूके है उनके बारे में उनके शबद होते है उनके नाम पहले और गवाशन के रिकॉर्ट आपको यह उपरेटिंग बना दिया है बारति-जंता पायट है लेकिन अब समाच्य दूषरी है भुष्ष्णा جی پہلے الیکٹرونک میڈیا نہیں تھا تو سنسد کے ریکارڈ میں ہی آپ کو سب کچھ دیکھنا پڑتا تھا کہ اس کے ریکارڈ میں کس نیتر نے تب کیا کہا تھا آج تو آپ جو بھی شبد بولتی ہیں کوئی بھی رکھتی وہ ہزاروں سال تک اس دیش کے ویجول مادی میں بھی ہے آڈیو میں چھوٹ دیجئے یوٹیوب ہے ساری چیزیں پلیٹ فارم سے سنسد کا ٹی وی بھی ہے تو کہاں کہاں سے اٹاؤ گے اس کو سوال یہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی اپنے گریبان میں جھانکتی کیوں نہیں کہ وہ کہاں غلط کھڑے وہ امبانی ایڈائنی کو اتنا شرم نرپیکشتہ سے کیوں ڈیفینڈ کرتے ہیں اگر ایسی بات ہے تو اپنی نیتیوں کو بدلے نا نیتی تو بدل نہیں سکتے ہیں نیتی تو ان کے لیے بنانی ہے اور ڈیفینڈ بھی انہی کو کرنا ہے تو یہ ساری vulnerabilities راحل گاندی نے آج ایکسپوس کر دی اور آپ اس باشن کو الکے سے مت لیجئے یہ جو باشن ہے یہ آگے جو جمہو کشمیر کا چلاو ہریانا کا چلاو مہارشنی کا چلاو جارگنڈ کا چلاو یہ اس کا انہوں نے indirectly بگل فوق دیا ہے دو مکھے مدے کسانوں کی msp guarantee اور جو دوسرا یہ ہے جاتیگت جنگنہ اس پر کانگریس party اور انڈیا گٹمندر کھیل لے جا رہا ہے اور یہی pjp کی سب سے بڑی چنتہ کا ویشہ ہے جو آج سامنے سب دیشنے دیکھ لیا جی بلکل تمام مہتکون باتیں آپ نے یہاں پر پوری طریقے سے کھول کر آگیا ہوں کشمیر جی اگر راہل گانڈی کے آج کے بھاشن کو ہم دیکھیں اور پہلے بھی جو ہم نے دیکھا وہ اس جگہ پر بار کرتے ہیں بھارتی جنتہ party کو جہاں انہیں سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے کیونکہ انہیں لگتا ہے راشتو بات کے اور دیش بھکتی کے سب سے بڑے ٹھیکے دار علمبردار اگر کوئی ہے تو وہ خود بھارتی جنتہ party ہے تو انہوں نے اگنیویر کا مدہ اٹھا کر ایسا آئینہ دکھایا اور لگ بھگ یہ کہہ دیا انہوں نے کہ راجناہ سنگھ نے پچھلی بار جو کہا وہ جھوٹ بولا انہوں نے کہا کہ وہ انشورنس کا پیسہ تھا نہ کی کمپنسیشن تھا سرکار کی طرف سے دوسری بات جو انہوں نے میڈل کلاس کو لے کر یہاں پر اٹھائی کہ وہ میڈل کلاس جو آپ کا ووٹ بینک ہمیشہ سے رہا اور آپ نے جو کہا وہ اس نے کر کے دکھایا اور اس کے آپ نے پیٹ میں اور چھاتی میں دونوں میں آپ نے چھوڑا گھوپ دیا اور تیسرا جو دھرم کی بات دھرم کے ایسا لگتا ہے کہ دھرم کے بھی ٹھیکے دار بی جے پی ہی ہے اور لگاتار کانگریس کو وہ انٹی انڈیا اور انٹی نیشنل نیشن بتاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ مزاگ اڑاتی رہتی ہے کہ دھرم کے بارے میں کچھ نہیں پتا پچھلی بار انہوں نے بگوان شب کی ابھے مدرہ کی بات کی تو اس بار انہوں نے ابھی منیوں کے چکرویوں کی انہوں نے بات کی کہ کیسے کورو نے ان کو اس چکرویوں پر پسا کر ان کا قطع کیا تھا تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی ٹھیکے دار بی جے پی اپنے آپ کو سمجھتی تھی اور راہل گانڈی کا اس پر مزاگ اڑاتی تھی آج راہل گانڈی نے اسی چکرویوں میں بھارتی جنتا پارٹی کو پسا کر ان کی پوری سیاست کو نستنابوت کر دیا کیا اس طرح سے کہا جا سکتا ہے اس کو دیکھیں بجھرہ جی بلکل ٹھیک بات آپ کی کہی آپ یہ سمجھ رہے کہ انہوں نے ایک اور بڑا کونسپٹ بتایا وہ ہے انکلوسیوٹی کا سب کو سماویش کر کے لے کے چلنے والی بات جو انہوں نے کہی شیو جی کی بارات والی کہ اس میں سب آئیں لنگر چکھنے کے لیے سکھ دھرم میں سب آ سکتے ہیں کسی کو بھاہر نہیں کیا جاتا ہے اور جو بھاہجپا کی رن نیتی ہے کہ بھئی ہم مینورٹیز کو الگ اٹھا دے جاتی جو جہاں پر پردان منتری جی اور وہ باقی بڑے نیتا بیٹھتے ہیں پردان منتری ماں سے گائب تھے اور انہوں نے فیوچر بھی پڑکٹ کر دیا کہ آج کے بعد میرے بھاچڑ میں کبھی یہ پانچ سال تک دکھائی نہیں دیں گے آپ دیکھ لینا تو یہ ایک بڑی لکی بھی چیچنے کی بات تو ہوئی ہے ٹھیک ہے جو میڈل کلاس ہے میڈل کلاس کو کوئی بھی ریلیو کچھلے دس سال میں ٹیکس کے روپ میں ہو یا انہیں طریقے سے ہو سکتا تھا وہ نہیں دیا ایوال ان کو دھرم کے نام نام پر یا راشترواد کے نام پر نقصان کرنے کا سام کیا گیا ٹول ٹیکس سے لے کر کے پیٹرول پر ایکسائز اور وغیرہ جو لیا جاتا تھا اور ڈیزل پر وہ لگوگ آپ سمجھئے تھاڑھے تین روپے سے بڑھا کے تیتیس روپے کر دیا تھاڑھے نو روپے پیٹرول پر لگتا تھا وہ بھی تیتیس روپے بھی لے جائے ٹھوڑا ہو اللہ مچا کچھ چنابھارے تو تب اس کو بیس کے آس پاس دے آئے جبکہ سینڈرو گورنمنٹ سے ملکے پچھلے دس بارہ سالوں دس سالوں کے تیل کے اوپر سے ٹیکس وصول آیا ہے اس کے علاوہ پر ٹول پہ بھی آپ جو ہے ٹول بھی دیتے ہیں گاڑی خریدتے ہیں تو گاڑی کے اوپر آپ ایکسائز ڈیوٹی دیتے ہیں اور آپ کی سیوینز کے اوپر کس طرح ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے وہ بھی چیز بھی اس پشت ہو رہی ہے اور میں ڈلڈی ncr کے لوگوں کے مشہ میں بھی بتا دوں ہر گھر میں ایک بہت بڑی پیڑا ہے آپ بھی شاید یہیں رہتے ہوں گے ہر دیکھتی کے گھر میں ایک کار چھن چکی ہے جو دس سال پورا اونے پونے دام میں بیچنی پڑی جن کے گھروں میں دو دو تین تین گاڑیاں تھے ان کے ایک گھر میں ہیں تو ایسی استطیق آگئی ہے کہ کوئی بھی جو ہے گاڑیاں لینے میں سکشم نہیں ہے تو ایک طرف اتنی بھینکر لوٹ مچ رہی ہے اور اس بھی طرف تو میں نے ایک واٹسپ روپ ہے اس میں ڈالا کہ میں ایسا ڈلوٹ ہو چلیے انہوں نے اوائل بانڈ چھوڑ کے گئے تے سو سال کے ایسے واٹسپ پہ جھوٹ پھیلائی جاتے ہیں جبکہ ایک لاکھ چونتیس ہزار کے اوائل بانڈ تھے اور وہ دیلے دیلے پچیسٹی ہزار کروڑ ہر سال پییمنٹ کرنے سے دوہزار سبیس تک پر ایسے اوائل بانڈ سرکار نے بھی لیے تے نوتس ہزار کروڑ کے اور اس سے زیادہ ڈھائی لاکھ کروڑ سے زیادہ کے بانڈ انہوں نے بینکوں کی ریڈ کیپٹلائز کرنے کے لیے بھی جو ہے لیے ہیں جو دوہزار چھتیس تک بھرے جانے ہیں تو وہ جب آنکھ کھولی جاتی ہے تو بڑا لاجواہ ہو جاتے بھائی کیا کریں تو یہ ساری چیزیں جو بتائی گئی ہیں چاہے وہ میڈل کلاس کی بات ہو یوہوں کی بات ہو کسانوں کی بات ہو کسانوں کی ایم ایس پی پر جو انہوں نے بات کہی ہے اس سے ایک وشوشنیت آج کی تاریخ میں راہل گانڈی کی بات میں ہے کسان مان رہے ہیں کہ اگر راہل گانڈی نے کہہ دیا کہ بھائی جاتیگت جنگرنہ ہوگی یا ایم ایس پی کی لیگل گارنٹی ملے گی تو آپ کو یہ سمجھ دیجئے کہ وہ آج نہ کل جب بھی ستہ میں آئے یا میجورٹیوں کے پاس آئی تو وہ کام ہونا ہی ہونا ہے تو کسان نسچند ہے کہ کم سے کم یہ جھوٹ نہیں بولے گا بھوڑی جی کی طرح ہے جیسے بھوڑی نے کہہ دیا میں جو ہے جب ان کی کمیٹی بنیتی دو جار دس میں مکہ منتری ہو دیتے ہیں تب کہتے تھے ان کی خود کی ریپورٹ ہے جس میں انہوں نے کہا ہے ایم ایس پی کی لیگل گارنٹی ملنی چاہیے اس کو بعد میں بھول گئے کسانوں کی آمدری ڈائیلیوٹ کرنے کا کام کیا اور آج تک سرکار بھی بدل گئی نئی سرکار بھی بن گئی لیکن دھوڑھائی سال سے کوئی اس پر ریپورٹ نہیں آئی ہے اس سب سے پتہ لگتا ہے اور انہوں نے وہ گدھا گھٹا ہے کہ کسانوں کا آپ نے روکا ہوا ہے شڑکیں آپ نے جان کی ہوئی ہیں کسانوں کا آپ ملنے بھی دینا چاہتے ہیں بھائی کون تا ہے ان کو کیا پتہ تھا کہ بھائی ادھر آ کر کے بھائیٹ دیں گے اس آدھار پر آپ پرمیشن کیسے روک رہے ہیں اور میں تو اس بات کوئی چیلنج کرتا ہوں آؤ اس کے اندر اپنی سیٹ پر جب بیٹھنا ہی علاو نہیں ہے کسی اور بیٹھے کو سانسد کے لاؤں باہر آ کے کوئی کچھ بولے اس میں کونسی آفت آ گئی کیا ہندوستان کی کپاٹ نہیں ہے وہ کیوں نہیں بولے بھائی آج بھی کیوں نہیں بول سکتا اگر کوئی بھائیٹ لینا چاہ رہا ہے بھائیٹ تو سانسد کے اندر کوئی سانسد سادس سے بن کے تھوڑی اس میں دے دی ہے وہ بھائر نوربل ویڈیوزیٹر کے روپ میں ہے اور ہم مالک ہیں اس کے بھائی سانسد کا مطلب ہے سانسد کی سیٹ کے اوپر بیٹھ کر کے ہم بوٹ نہیں دے سکتے یا اپنی بات نہیں رکھ سکتے باقی تو ہم جب باہر آئیں گے تو ہم سوطنطر ہیں اس کی پرمیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس پاس سانسد کے گیٹ کے باہر آ کر کے کچھ نہیں کہہ سکتے یہ اپنی بات میڈیا کے سامنے میں نہیں رکھ سکتے لیکن پرمیشن دے دی جاتی چونکہ مالک تھا کہ بہت بڑا ایوینٹ بنے گا راول گھنڈی میڈیا لے کر کے وہاں پہنچیں گے اور دیکھیں گے پھر وہاں جو ہے پیس ہوگی آج بھی راول گھنڈی تھوڑے دیر کے لیے رکھے تھے جب آپ نے دیکھا پیس کا جو ہے جو پنجرا تھا اس کے باہر رکھے تھے کہ بھائی دیکھ پہنے کیا حال ہے اور اس کے بعد ان کی بات بھی انہوں نے اندر جا کر چکھائی وہ بھی ان کو بڑی بڑی لگی جو سپیکر صاحب ہیں کہ میں ان کو بیچارہ کیوں کہا دیا تم نے بیچارہ گولام سے بھی نیچے کی کٹیگری ان کی بنا دی یہ فورتھ پیلر ہے جو ہے میڈیا جو ہے لوگ تندر کا چوتھا پیلر ہے اور میڈیا سب لوگ پھر اپنی بات کہیں بھی رکھ سکتے ہیں تو اس طریقے کی جو لوگ سپنٹر کا گلا گھوٹھنے کی بات اور ان کی پروڑتی ہے وہ ختم نہیں ہوئی ہے ابھی بھی آج چاہے ان کی شکتی دوسر آخر کے سیوٹ ہوگا یوں کم ہوگئی دوسر چیٹوں کے بعد لیکن پھر بھی ان کے من میں کہیں نہ کہیں ملال ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں میڈیا کو اور میں دباؤ یہ جو تانہ شاہی پروڑتی ہے نا یہ نریندر بودھی کی تانہ شاہی پروڑتی کو دیش کی جنٹا تھوڑا سا جلتی کر گئی دس بیس پچھا سیٹیں ان کی اور کم کرنی تھی دیش کی جنٹا اس بار کر دے گی میڈل کلاس اس بار اس کے خلاف ہونے جا رہا ہے وہ ہی چنا ہوگا یہ ہریانا ہاریں گے مہراشتہ آ رہیں گے جھارکڑن آ رہیں گے جمہو گچنی رہیں گے تلی آ رہیں گے لگاتار ہار ان کی جو ہوگی بھی اور اکر ٹھیک ہو جائے گی بھی اکر ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے جو کتل مسکام مجھے دکھائی جاتی ہے نا یہ یہ جو نیرملا سیتا رامن کے چہرے پر اس سے سخت چڑ ہے پورے دیش کو اس جس طریقے تلک کے بولتی ہیں ایٹھ میں ٹیٹ رہتی ہیں ایک اور تی ایسی اس کو بھگا دیا جو امیٹھی سے کہاں سے وہ لڑکے وہ بھگا دیا جنتا رہے ایسے لوگوں کو سائیڈ میں کرنا چاہیے اور جو لوگ واسطوں میں لوگ کنت کو بچانے کا کام کر رہے ہیں جنتا وہ ان کے ساتھ جانا چاہیے اور ان کی جو ہے آگے جا کر کے ان کے مادل سے اپنی بات اٹھائیں گے لیکن کہ راہول گانڈی نے ان کی credibility zero راہول گانڈی کی credibility ہم کافی آگے جا چکی ہے جی جی کل کل اور وہ سام طور پر دیکھ بھی رہا ہے جب بھی کوئی مظلوم سامنے آتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ پردان منتری سے وہ ملنا چاہتا ہے آپ سوچئے ذرا اس دیش کا پردان منتری کون ہے تیسری بار چنکر کون آیا ہے کون بنا ہے چاہے بیساکیوں پڑھی سہی لیکن اس بار سرکار تو انہوں نے بنائی پردان منتری تو وہ ہے تو لوگوں کو سوال کن سے کرنا چاہیے کس سے اپنی باتوں کو رکھنا چاہیے کن کے سامنے اپنے مدی اٹھانے چاہیے اور کن سے یہ کہنا چاہیے کہ بھئی ہمارے ایشیو سے ان کو آپ سوق کریے لیکن ان کو پتا ہے کہ نریندر موڈی کے سامنے تو پوری طریقے سے وہ ناؤمید ہو چکے ہیں کہ اب ان سے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا یا ان کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ اپروچبل ہی نہیں ہے وہ تو صرف ایونٹ جیوی ہے ایونٹ میں وہ مصروف رہتے ہیں ایونٹ ہی ان کو چاہیے یا تو الیکشن ہو وہاں اپر جا کے وہ بڑی بڑی باتیں کریں اپنے بھاشنوں میں یا پھر وہ ایونٹ پر مصروف ہوتے اس کے علاوہ انہیں کچھ اور کرنا نہیں آتا لیکن شاید آپ نے یہ دیکھا ہوں میں ہاں اندر پہنچ گئے راہل گاندھی چلے گئے پترکاروں سے ملنے گئے شاید اس کے لئے اندر ایسا لگ رہا ہے ہاں ہاں تو یہ ذرا فلسکرین ذرا یہ ویڈیو دکھا دیجئے نورمل ہی ہم لوگ پنجھر نے آتا ہے اب آپ کو کر دیا پنجھر نے تو حاکر تار راہل گاندھی ان کی آواز پہلے انہوں نے سنسط کے اندر اٹھائی اور صبح سے وہ کوشش کر رہے تھے کہ وہ ملیں ان سے ملاقات کریں پہلے گاڑی میں بیٹھ کر ان سے بات کرنے کی کوشش کی اور اس کے بعد اب دیکھئے راہل گاندھی پہنچے ہیں اب تک کوئی نیتہ نہیں پہنچا بی جے پی کا کوئی اور نیتہ نہیں پہنچا صرف اور صرف اگر کوئی پہنچا تو وہ تھے راہل گاندھی اور یہی میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ جس میڈیا نے راہل گاندھی کو ایک ویلن کے طور پر پیش کیا جس جس میڈیا نے راہل گاندھی کو لے کر تمام طرح کی بھرامک خبریں چلائیں ان کی پورے ویقتتو کو لے کر مزاق اڑایا مزاق کا پاتر ان کے پورے ویقتت وکون کی راجنیتی کو بنا کر رکھ دیا اس میڈیا کی آواز بن کر بھی راہل گاندھی ہی ابرے ہیں میں سوچ رہی ہوں کی کیا اب ان لوگوں کو کوئی عقل آئے گی کیا ان کے مالکوں کو کوئی عقل آئے گی اور سوال تو میرے ذہن میں یہ بھی آ رہا تھا ہیمن جی کہ جو ان کے مالکان جو ہیں جو جو غلامی کرتے ہیں اور اس غلامی کا مہرا یہ تمام پترکار بنتے ہیں اور ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو ویلنگلی بھی کرتے ہیں جو اپنی مرضی سے بھی کرتے ہیں کیا وہ سب اپنے آج پرائن ٹائم کے شو میں یہ دکھ تکلیف پیڑا یہ دکھائیں گے کیا یہ دکھائیں گے کیسے لوگ تنتر کے چوتھے ستم کا مزاق اڑایا جا رہا ہے کیسے اس کو قید کیا جا رہا ہے اس کی زبان پکڑی جا رہی ہے اس کی آواز کو دبایا جا رہا ہے اس کو پچلا جا رہا ہے یہ سمویدان اور لوگ ہم اور آپ جیسے پترکار پشپیندی جیسے انیلیس جو ہیں یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ اس طرح سے ان کو ان کے کیے کی سزا ان کو ملے بلکہ چاہیں گے کہ وہ آزاد رہے اور اپنا کام وہ کرے اور کم سے کم ان کو عقل آئے کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس اس تصویر کو اور آپ کو نہیں لگ رہا کہ ہر مظلوم کے آواز وہ بن رہے ہیں کیا آپ کو لگ رہا ہے میڈیا کو کوئی عقل آئے گی ان کے مالکوں کو کوئی عقل آئے گی کیا آپ سرپرائز ہو جائیں گے اگر آج پرائم ٹائم میں اس مدے کو اٹھایا گیا اور اگر آیا براہا تو بلکل بھی سرپرائز نہیں ہوں گے مجھرہ جی آپ زیادہ آپ ایکشاہ کر رہی ہوں آپ کیجئے گا زیادہ آپ ایکشاہ کر رہی ہیں آپ ان لوگوں سے یہ گٹھنا کرم صبح 11 بجے سے چل رہا ہے کسی چینل پر آپ نے اس کا کوئی فریم دیکھا ہے کہ آپ تو صبح 11 بجے سے جو کچھ ہو رہا ہے سارے پنجرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اب میں تو دیکھئے دس سال سے ٹی وی دیکھتا نہیں ہونسلی اپنے شوز بھی عام طور پر نہیں دیکھتا وہ بات میں کرنے کے باتے لیکن آج صبح سے کتنے چینل نے دکھایا آپ لوگ تو سارا اس کو کرتے ہیں فاؤلو جب دن بھر سے 11 بجے سے اب تک نہیں دکھایا تو جیام کو زیادہ آپ ایکشاہ کیوں کر رہے گیا پرائم ٹائم ہے اس کا تو چکر بھی نہیں آئے گا یہ جو کچھ دس سال سے ہو رہا تھا یہ اس کی فائنل پرنیتی ہے یہ تو ہونا ہی تھا یہ overdue تھا آپ یہ بتائیے کہ جو کچھ یہ گھٹنا کرم ہو رہا ہے اس کے بعد شبے سے اس کے علاوہ اس دیش کے اندر کوئی اور نیریٹیو بھی ہو سکتا ہے کہ دیش کے لوگتنطر کے مندر سنسد کے اندر پترکاروں کو اپرتیکس طور پر بندک بڑھا دیا گیا اور اپرتیکس کیوں یہ تو پرتیکس طور پر دکھ رہا ہے کہ جہاں آپ کی سنسد کا مطلب کیا ہے لوگتنطر کا مطلب کیا ہے کہ فری اینٹری سارا کا فری فری موبیلیٹی اور وہاں اگر میڈیا کی ہی موبیلیٹی آپ نے روک دی تو پھر آپ نیموکریسی کیسے کریں تو آج شبے سے تو اس کے علاوہ کوئی نیریٹی بھی نہیں ہونا چاہیے تھا اور ہماری بحث کا مکہ مددہ بھی یہی ہونا چاہیے تھا اگر ویسے ماننگی لیکن مکھے دارہ ان باتوں سے اوپر اٹھ چکا ہے جو میں نے پہلے سلٹ میں بھی کہا آپ کو دیکھئے جب آپ بینہ شرک سمرپن کر دیتے ہیں منافع کی تھیوری کے اندر پھر آپ کو ڈیموکریسی سے کوئی لینے دینا نہیں ہے ایتکس سے کوئی مطلب نہیں ہے آپ پورت پیلر ہے یا تھرڈ پیلر اس سے کوئی مطلب نہیں ہے جو ساتھی پینلسٹ کہہ رہے تھے کہ لوگتنطر کا چوتھا ستم یہ دو ہزار چودہ کے سپٹیمبر تک تھا آج کی تاریخ میں اگر ہم اپنی بھاشا میں کہیں ستھانی بھاشا میں تو آج کا جو یہ بکھے دارہ کا میڈیا ہے یہ لوگتنطر کی ارثی کو کندھا دینے وڑا چوتھا کدھیا ہے آپ اس کو اس روپ میں دیکھیں جس طریقے کا جو پورا رول رہا ہے پچھلے دس سال کے اندر اس کی یہ پرنیتی آج ہوئی ہے اور کمال دیکھئے آپ نے کہا کہ کوئی اور نیتا نہیں آیا انہیہ ڈیوٹی ہے اور پہ سوال شبہ سے اب تک کیوں نہیں اٹھا اور میں تو اس بات سے بھی حران ہوں کہ سوشل میڈیا پہ بھی اس میں بہت جیسے میں دیکھ رہا تھا جب آپ کے پاس آیا شو پہ اس سے پہلے اس میں بہت زیادہ جو ہوتا ہے ایک ڈسکیشن یا کوئی اس طرح کی چیزیں یہ اب آئے گا چکے آپ نے یہ دکھا دیئے سارے وزول سارے چیزیں لیکن آج کا دن میڈیا کے لیے ایک کالے دن سے کہیں بڑا دبا ہے بہت بڑا دبا ہے جو میڈیا کے ساتھ آج کیا گیا ہے اور شرم کی بات یہ ہے کہ سارا میڈیا چھپ اس سے خراب بات لوگ سنتر کے لیے نہیں ہو سکتی آج بھی ایک افسر ہے میڈیا مالکوں کو اور ہم سب کو اپنے اندر جھاکے دیکھنا چاہیے ہماری کیا کمیاں ہماری کیا گلتیاں ہوگئی اور ہمیں اپنے مول سوروپ میں آنا چاہیے ورنہ آپ کو دھیان ہوگا وہ بات کہ لمحوں نے خطا کی اور صدیوں نے سجا پائی آج ہم اس دورائے پر آ کر کڑے ہو گئے ہیں یہ ہم سب کو دیکھنے کی بات ہے اور شام کو ڈسکیشن ہوگا نہیں ہوگا بھی ریسلے شوڑ کہیں کوئی ڈسکیشن نہیں ہوگا کہیں کوئی چرچہ نہیں ہوگی کہیں کوئی ویزول نہیں ہوگا اور راحل گاندھی کی بیشن کروائنے کی پوری کوشش کی جائے گی کیونکہ انہیں دو اے ون اور اے ٹو جو انہوں نے نام لیا انہیں کے چینل سے سارے تو وہ یہ بات کیسے پرداش کریں گے کہ اس کی چلچہ ہو تو وہاں تو راحل گاندھی کی بیشن ہوگی یا کوئی اور نیریٹیو کھڑا کر دیا جائے گا فرجی ٹائم کا وہی دیکھنے کی بات ہے مششت رہیے اس مسئلے پر نہ کوئی ویزول دیکھیں گے آپ کو نہ کوئی پرائم ٹائم ڈسکشن ہوگا اور نہ even ٹکر پہ بھی خبر ہوگی take it from me بلکھل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور ایک دم صحیح آپ نے آکا ہے کہ اس بارے میں کوئی بات ہی نہیں ہوگی آپ یہ دیکھیں کہ جب سنسد کے اندر راحل گاندھی بول رہے ہوتے ہیں تو اوم برلا سارے اپنے نیموں کی جو کتاب ہے وہ کو کھول کر بیٹھ جاتے ہیں اور سارے نیم جو ہیں ان کو وہ سب یاد آجاتے ہیں آپ نے دیکھا کہ جو ہیں وہ نیموں کی دعائی دیتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں کیونکہ جو سوال راحل گاندھی پوچھ رہے ہیں اگر ان کے جواب ان کے پاس موجود رہ دے تو وہ تکھیوں پر آدھارت جواب دیتے تو جواب تو ان کے پاس ہے نہیں تو وہ کیا کر سکتے ہیں نیموں کی دعائی دے کر راحل گاندھی کو چپ کر آنے کی کوشش کریں گے جو راحل گاندھی ہوئے نہیں شور مچوائیں گے تاکہ جو لگاتار الگ طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ چاہتے تو نریندر موڈی تھی کہ وہ ٹرینڈ کریں سوشل میڈیا پر لیکن ہر دوسرے دن راحل گاندھی ٹرینڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ابھی بھی آپ دیکھیں چوٹر پر ایک نہیں دو دو تین تین ان کے لے کر ہیش ٹرین چل رہے ہیں اور دینوں دونوں تینوں پر راحل گاندھی ٹرینڈ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں آخری ٹپڑی آپ ہی سے ایمن جی اور ایک چھوٹی سی ٹپڑی آپ سے بھی آپ نے دیکھا ہوگا ایمن جی کہ پہلے جب نریندر موڈی جایا کرتے تھے تو وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے تھے اور اس پر ایک LED لائٹ بھی ہوتی تھی اور جہاں سے ان کا چمکتا ہوا چہرہ دکھتا رہے اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے فرنٹ سیٹ پر بیٹھے لیکن وہ LED لائٹ وہاں سے غائر تھی پھر اس کے بعد اب ہم نے دیکھا وہاں پیچھے والی سیٹ پر جا کر بیٹھ رہے ہیں یعنی کہ تمام طرح کی جو لائم لائٹ وہ بٹور نہ چاہتے تھے اب وہ بٹور نہیں پا رہے ہیں تو ان کو لگ رہا ہے کہ چلی اب آرام سے پیچھے ہی بیٹھ لیا جائے دوسری طرح ہم یہ دیکھ رہا ہے کہ ساری لائم لائٹ جو ہیں وہ راحل گاندھی لیتے ہوئے نظر آ رہی ہیں جب وہ ایک موچی سے جا کر ملتے ہیں اور پھر وہ ان کے سامنے تمام افسروں کا تاتہ اس کے گھر پر لگ جاتا ہے اور وہ تمام ادھیکاری روپی ام آواز کہتا ہے کہ آپ دھر لیجئے بجلی لیجئے تمام چیزوں کے آفر ان کے پاس بہت جاتے ہیں تو یہ طاقت ہے راحل گاندھی کی اور یہ طاقت ہے راحل گاندھی سے کسی کے ملنے کی اس پر چھوٹی سی ٹپڑی آپ کی اور آپ کی بی 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 پوچھپین جی بشرا جی دیکھئے میں بڑا چنتی بتاؤں ہوں جب سے یہ پرینام آئے ہیں اس کے بعد ان کے چہرے پر میں نے آج کوئی خوشی کوئی امن اور اس طرح کی چیز نہیں دیکھئے حالانکہ 240 سیٹیں کوئی کم سیٹ نہیں ہوتی انہوں نے سرکار بھی بنا ہی لیا اپنی جس طریقے سے لیکن وہ پردھان منتری وہ پہلے والے پردھان منتری 2014 سے لے کر وہ کمپلیٹلی کھوئے پردھان منتری اور گزر دیکھئے وہ کوئی بھی کام کرتے ہیں کوئی بھی کرتے ہیں کل آپ چھوٹی سی گھٹنا دیکھیں کل منوب آکر نے کہاں سے پدک پردھان منتری نے ان کو فون پر بات کی عادت ہے event create کرنے کی وہ جبرن کی ایک event create ہوئی اس پر بھی اتنی بھینکر ٹرولنگ ہوئی کہ جو پہلوان بیٹیاں اتنے دن تک ڈلی کے جنتر منتر پر بیٹھی وہ مجبور ہوئی آپ کے ہی سانسد کے کارنامے تھے تب پردھان منتری کہا تھے کہ آپ کا فون پیریس میں لگ جاتا ہے اور آپ کا فون جنتر منتر پر نہیں لگتا ہے یا آپ ان کے لئے سمیں نہیں نکال پاتے ہیں لیکن پردھان منتری جی کا جو یہ اگلی سیٹ پر بیٹھا ہے جو پہلے ہر چیز کے اندر اچھل اچھل کر کے ان کو دکھایا جاتا تھا آج کہیں نہ کہیں وہ جو ان کی وہ تھی وہ کہیں نہ کہیں کام ہو رہی ہے لگاتا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا یہ ٹی وی پر بھی جیسے کل جو باکر کی دکھائی گئی چلائی گئی کوشش کی لیکن ہر چیز پر ٹروننگ اس کا کارن کیا ہے کہ فالٹ لائن سے ایکسپوز ہو گئی ہیں اور یہ پردھان منتری بھی سمجھ رہے ہیں اس بات کو آپ ان کے یوٹیوب چینل کے views دیکھ لیجئے راہل گاندی کے دیکھ لیجئے پردھان منتری تو آپ نے بلکل ٹھیک کام ہو دی جی ہے نا راہل گاندی کو لائم لائٹ کیوں مل رہی کیونکہ راہل گاندی پہلے دن سے ہی جب سے وہ بھارتی آترا کے بعد ان کے اوپر کیا روپ لگتے تھے ویدیش باگ جاتے ہیں اب وہ تو کہیں نہیں گئے ویدیش میں جاتے ہیں جہاں پر میمبر سے فول ٹائم ہے یا نہیں ہمارا رول ہے یا نہیں دیکھا سارے دیش کوئی بھاشن نہیں تھا کچھ نہیں تھا وہ کر کے آگے میریل بنا کے آگے ملونی کے ساتھ اٹلی میں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا تو اب جو ہے اور راہل گاندی کا ہوتے ہیں ہر اس جگہ پہ جہاں دبے کچھ لے لوگ ہیں موچی سے لے کر کے بڑھائی سے لے کر کر تمام چیزیں وہ ساری چیزیں ان کو جنتا سے جوڑتی ہیں ڈیلیگیشن سے ملنا آپ نے آج تک پردان منتری 2014 میں بڑھنے تھے موڈی جی ان کو کسی پیڑی ڈیلیگیشن کے ساتھ دیکھا ہے کہ آج تک کسی ایک کا نام بتائی اس دیش میں بیروزگاری ہے تمام چیزیں ہیں انڈنبرگ کی ریپورٹ تھی پیڑا ساتھ کیا کیا نہیں تھا کیا آپ نے کبھی کو کسی ڈیلیگیشن سے ملتے دیکھا ہے کیا کیا منیپور کے بعد جو ان کی پارٹی کے لوگ پندرہ جندلی بیٹھ کے چلے گئے پردان منتری ان سے بھی ملے کیا اور راہل گاندی کسام کے نیتاؤں کو جو بچانوں کو ان کو پارلیمنٹر بلا کے ملتے ہیں تو یہ جو ایک بیسک فرق ہے یہ نیا نیریٹیو سٹیٹ ہو رہا ہے اور موڈی جی کی ساری جنتاؤں کا مول کاریڑ یہ ہے اور دوسرا کاریڑ یہ ہے کہ وہ چونکہ پرائیوزیت ایک طریقے سے اسٹیبلیش ہو رہے ہیں آمزن مانس کے بیچ میں تو اب ان کے لیے نیتیاں بدلنا بھی سرل نہیں ہوگا دسٹریکٹ کرنا آسان نہیں ہوگا ان کے لیے ان نیتیوں سے اٹھنا نیتی نہیں بدل سکتے نیتی بدلیں گے تو وہی کارپوریٹوں کے خلاف ہو جائے گا یہ بات بھی موڈی جی سمجھ رہے ہیں تو کل بلا کر کے موڈی جی کے لیے آگے کھوا اور پیچھے کھائی والی استیتی ہے اور BJP کی ساری کی ساری فالٹ لائنس برے طریقے سے ایکسپوز ہو گئی ہے اور BJP کے اندر سنسودی ادل کے اندر جو ٹیلنٹ ڈیسٹ تھا وہ بھی ہر روز دکھائی دیتا ہے صدن کے اندر بھی اور صدن کے باہر بھی یہ آپ کو ماننا بھی بلکل لانسٹ اپڑی آپ کی پوش پینج جی سنچے پر میں تو کیونگا کہ آج سے جس طریقے سے راہول گانڈی کا نشن ہوا ہے اور جس طریقے سے دکھی لوگوں سے مل کر راہول گانڈی لگاتار یہ بات سارے دکھیاروں میں چلی گئے دکھیاروں کا نیتا راہول گانڈی ہے دو تین چھاتر ڈوب گئے کوچنگ سینٹروں میں وہ بھی کہہ رہے تھے راہول گانڈی کو ہمارے پاس آنا چاہیے اور میں تو اپیل کروں گا آپ کے مادم سے کہ راہول گانڈی ان کے بیچ میں بھی جائیں کہیں جو ہے کہیں کوئی کسٹ ہوتا ہے وہاں جاتے ہیں اور یہ لوگ جو ہے بڑے ڈسٹینٹ اور جو یہاں تک نہ پہنچ سکتے ہیں جو وہ بھی ہر دوسرے مدے پر آکے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور راہول گانڈی ایک ایسا نیتا بن کے سامنے اُبر رہے ہیں لگا آتار جس سے نریندر مودی کو اور ان کی سرکار کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آخر اس کی کارٹ ہو کیا لے کر آئیں اور آج ایک بار پھر سے راہول گانڈی نے یہ ثابت کیا ہے بہت بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا کارکرم کا حصہ بننے کے لیے اور شکریہ آپ تمام درشکوں کا بھی کارکرم کا حصہ بننے کے لیے آج کے لیے بس اتنا ہی شام کو سات بجے آپ جڑیے نیوز پوائنٹ میں راجی جی کے ساتھ روز کی طرح نمسکر موسیقی